موسیقی سچائیوں کو جانیں گے سیکھیں گے جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مخصران تعرف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر نیس جوید صاحب نے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر عظیم رحمت صاحب نے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے مطن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر صاحب سے پلیز دعا میرا حنمائی کریں دعا کریں قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اس اپرچنیٹی کے لیے جو تیرے خادموں کو مہیا کی گئی ہے تاکہ ہم تیرے کلام کی تشریح کر سکیں اپنے پاک روح کو ہماری مدد اور ہماری رہنمائی کے لیے مجود رکھ تاکہ جو بھی کلام مقدس کی ہم تشریح کریں سننے والوں کے لیے برکت کا باعث رہیں اور خدا ون تیرا کلام یقینا نازل ہوتا ہے اور لوگ شفا پاتے ہیں یہ کلام تبدیلی کا باعث بنے یہ کلام کی تشریح دور بکشے اور سننے والے اپنی مسیحی بلوغت میں مچور ہوں بھالغ ہوں اور زیادہ گہرے ہوں تاکہ مسیحی زندگی دے بائی دے مضبوط ہوتی چلی جائے ہماری بڑی مدد اور رہنمائی کر یسو مسیح کے نام سے آمین آمین ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم پڑھیں گے تلاوت کریں گے نئے آہد نامے میں سے مقدس لکا کی مارفت لکی گئی انجیل اس کا نمہ باب چوالیسویں آیت سے لے کر پچاسویں آیت تک خدا مند کے زندگی بخش پا کلامی یو مرکوم ہے تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں کیونکہ اپنے آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالے کیے جانے کو ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے لیکن ییسو نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے یوہنہ نے جواب میں کہا ہے استاد ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بد روحیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا لیکن ییسو نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداون کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کے ان حصص میں جو تلاوت کیے گئے ہیں چونکہ مقلف یہ پیسجز ہیں جو آج تلاوت کیے گئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی ہم مقدس لوکہ کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کو مکمل کریں تاکہ آگے بڑھ سکیں اس لیے ان پیسجز کو ہم نے اکٹھا پڑا ہے اور غور کریں گے مقلف سوالات کی صورت میں سب سے پہلے پاسٹر انیس جوید صاحب سے پاسٹر صاحب پلاون یسومسی یہاں دوسری دفعہ اپنی موت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور پہلے بھی انہوں نے کیا ہے شاگرد اس کو سمجھ ہی نہیں پائے اور انہیں بڑا معیوب لگتا ہے جب یسومسی اپنی موت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خدا نگر ہے یہ کبھی ایسا ہو اور آج دوسری دفعہ خداون یسومسی کہتے ہیں کہ یہ تمہارے کانوں میں باتیں پڑی رہیں مطلب بھولنے نہ پائیں تمہیں ہر وقت یہ ذہن میں رہے یاد رہے خداون یسومسی کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی جو مسلوبیت ہے ان کا جو دکھ اٹھانا ہے یہ ان کے ذہنوں میں رہے Thank you so much sir مسیح کی سلامتی آپ تمام دیکھنے والوں پر یوں ہی قائم رہے جب ہم اس پیسج کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا موجزہ خطا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں اور یہاں پر جب پیچھے پیسج کلوز ہو رہا ہے تو لکھا ہے کہ لوگ حیران ہو رہے تھے خدا کی شان کو دیکھ رہے تھے تعجب کر رہے تھے تو یہ حیرانی اور تعریف کا ایک سما بن جاتا ہے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں ایک دنیوی بادشاہی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یسو مسیح بیسیکلی اگدم سے اس پیرائے میں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو حوالہ ہے یا بات ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہے لیکن اگدم سے یسو مسیح نے الگ سی بات یہاں پر ان کو کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے یسو مسیح ان کی توجہ ان کے ذہن کو ہلا کر واپس اسی جگہ پر لانا چاہتے ہیں ہمیں اس دنیوی شان و شوق تعریف اور اس کی طرف نہیں بڑھنا ہے تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہے ہیں اور سریانی اور عربی ترجمہ اس کو کہتا ہے تمہارے کانوں میں یہ باتیں گھسی رہیں یعنی تمہیں یہ بارور رکھنا ہے اس بات جب بھی تمہارے جو کچھ بھی بڑے سے بڑا کیوں نہیں ہو رہا تمہیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ابن آدم لوگوں کے آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا نہ کہ آدمی ابن آدم کے حوالے کیے جا رہے ہیں یہاں یہ نہیں ہونے جا رہا کہ اب یہ حجوم ہمارے تابع ہو جائے گا اور ہم سب مل کر کوئی بادشاہی قائم کرنے جا رہے ہیں بلکہ تم کو اس بات کو سمجھنا ہے یاد رکھنا ہے اب وہ وقت اور نزدیک آ رہا ہے کہ اب ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا سو آج بھی ہمیں جب ہم خدمت میں ہیں یا ہم کام کر رہے ہیں تو یہ موجزات جو ہیں یہ بیسیکلی ہمیں تقویت بخشتے ہیں ہمیں بوسٹ کرتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں لیکن ہمیں ہمیں اپنی اصل کی طرف بڑھنے اپنے ٹارگٹس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے وہ الگ سائیڈ ہے وہ خدا اپنے جلال کے لیے کرتا چلا جاتا ہے لیکن ہمیں وہ چیز اپنی نظر میں رکھنی ہے جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں یسو مسیح گو بیماروں کو شفاہ دے رہے ہیں بدروحیں نکال رہے ہیں ترس لوگوں پر ہو رہا ہے مردے زندہ ہو رہے ہیں لیکن یسو مسیح بیسیک اس زمین پر دنیا کا کفارہ دینے کے لیے فدیہ کے لیے مسلوبیت کے لیے آئے تھے اس لیے یسو مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ان کی توجہ کا مرکز وہ لمحہ رہنا چاہیے دوسرا یہ کہ یہ جب انسان جب بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہم کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ اب سب اچھا اچھا ہے سب کچھ ہی ہے تو اقدام سے ہمارے اوپر جب کوئی مسیبت آتی ہے یا ہمیں کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر بعض اوقات ہم حمت ہار دیتے ہیں کھو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کہ یہ اقدم سے کیا ہو گیا ہم تو بہت اچھا جا رہے تھے آگے تو یہ سب مسیح ان کو یہ بھی ساتھ ساتھ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس لمحے کے لیے بھی تیار ہونا ہے جب یہی لوگ جو ابن آدم کو ہوشنا کناروں سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں یہی کل کو یہ بھی کہیں گے کہ اس کو مسلوب کرو اس کو سلیب دو تمہیں ان لفظوں کے لیے بھی تیار رہنا ہے کیونکہ ابن آدم ہوشنا مبارک ہے جو خدا ان کے نام شہت ہے وہ ابھی کا ٹائم نہیں ہے تمہیں ان کو کانوں کو سننے کے لیے تیار نہیں کرنا بلکہ ابن آدم کو سلیب دو مسلوب کرو یہ بیسک ٹاسک ہے اس طرف بڑھنا ہے اس لیے اسم سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ تمہارے کانوں کے اندر یہ باتیں گھسی رہیں لیکن یہاں پر ہمیں شاگردوں کی جو کند ذہنی ہے وہ بھی لا جواب نظر آتی ہے لکہ ہے اس بات کو سمجھتے ہی نہ تھے اور آج بھی شاید ہم بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو ہم اپنی اس وین کو اس رویہ کو جو خدا نے ہمیں دی ہے وہ کالنگ جو ہمارے کانوں کے اندر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو کھو بیٹھتے ہیں جب ہم اپنی پرموشنز کو دیکھتے ہیں سو میں اس ریفرنس سے خدا کے کلام سے اس بات سے یہ سیکھتا ہوں اور میں اس بات کے لیے انکریج کروں گا ہمیں اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا ہے فوکس کرنا ہے اپنے بھلاووں کی فکر کرنی ہے تاکہ ہم ان پر قائم رہ کر خدا کے جلال کو ظاہر کر سکیں پریز گوڑ تینکیو سو مچ اور یقیناً ناظرین جس طور سے پاسر نیس صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے خداونی سمسی کا فوکس یہ رہا ہے کہ شاگر جو ہیں وہ اس کی مسلوبیت کے بارے میں جانے سیکھیں کیونکہ یہ بہت بڑا ایک بھید ہے ایک مکاشفہ ہے جو خداونی سمسی ان کی زندگیوں پر رویل کرنا چاہتے ہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور خداونی سمسی کے آنے کا بہت بڑا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ کفارہ دینے کے لیے آیا ہے وہ رہائی مخلسی دینے کے لیے آیا ہے اگر مسلوبیت خداونی سمسی کی جو مسلوبیت ہے اس کو مسیحت میں سے نکال دیا جائے تو مسیحت کوئی بیس نہیں کرتی کوئی نام و نشان نہیں ہے مسیحت کا مسیحت اس لیے اگزست کرتی ہے کیونکہ مسیح مسلوب ہوا ہے وہ ہمارے لیے موہ دفن ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور یہ سچائی ہے یہ ریالٹی ہے جو خداونی سمسی انہیں سکھانا چاہتے ہیں اور ان کے کانوں میں چاہتے ہیں کہ یہ ہر وقت ان کے کانوں میں بات جو ہے یہ پڑی رہے اس پہ یہ میڈیٹیٹ کرتے رہیں غور و خوز کرتے رہیں تاکہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں تاکہ جو دنیا کے خیالات ہیں تاکہ جو دنیوی سوچیں ہیں ان سے بالاتر ہو کر یہ صرف اور صرف مسیح کی مسلوبیت کے تعلق سے سوچتے رہیں میڈیٹیٹ کرتے رہیں غور و خوز کرتے رہیں آگے بڑھیں گے پروفیسر صاحب سے بڑے کام سوال جانیں گے پروفیسر صاحب یہ سمسی کا تو بڑا زور ہے کہ شاگرد اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں ذہن نشین کر لیں دل کی تختی پہ لکھ لیں مسیح کی مسلوبیت کو پہلے بھی انہوں نے بیان کیا ہے دوسری دفعہ پھر آگے چل کے تیسری دفعہ بھی بیان کریں گے اور شاگردوں پر رسولوں پر اس بات کو رویل کرنے کہ باوجود شاگرد اس کو ایک تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تو یاد نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھنا وہ سوال بھی نہیں کرتے اس کے بارے میں وہ جاننا ہی خود ہی نہیں جاننا چاہتے وجہ کیا ہے تینکیو ویری مچ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک کا عرہ جہاں پر یسو مسیح گفتگو اپنے شگردوں کے ساتھ کر رہا ہے یہ پرانے اہدنامے کی گفتگو ہے اور یہ وہ عرہ ہے وہ ٹائم ہے جس میں آنے والے وقتوں میں جس کا ذکر پھر میں کہوں گا پہنتی ایدے پہنتی کوست کے تیاربہ کے ساتھ ہے ابھی کو نہیں ملا ایک تو ان کے ذہن لوک ہیں اور خدا کا جو دوائن پرپز ہے کفارے کے حوالے سے خدا اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہے یسو مسیح ان کو یہ گفتگو کرتا رہا ہے تاکہ وہ صحائف کو سمجھتے جائیں کہ جو کچھ بھی مسیح کے بارے میں لکھا تھا وہ پورا ہوگا لیکن ایک ان کو مس انڈریسٹینڈنگ یہ بھی تھی کہ وہ مسیح کو ایک اس پرسپیکٹو سے دیکھ رہے تھے جو اول ٹیسٹامنٹ میں مسیح کی مسلوبیت کے ساتھ چیز اٹیچ ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تعلیمات انہوں نے مسیح کے بارے میں حاصل کی ہوئی تھی شروع سے کہ مسیح آئے گا مسیح رول کرے گا ہمیں غلامی سے نکال لے گا پوری دنیا کا راج ہو جائے گا ہم پوری دنیا پر راج کریں گے مسیح آئے گا اور سارا کنٹرول لے لے گا وہ جب یسو کو ایز مسایہ کی شکل میں دیکھتے تھے اور جب یسو مسیح ساتھ ہی ان کو یہ گفتگو کر دیتے تھے کہ وہ مرے گا مسلوب ہوگا اور قتل ہوگا اس کا اور تیسرے دن جی اٹھے گا تو یہ ان کے دماغ بلکل وہ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ یہ والی جو گفتگو ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے جس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا پرابلم یہ بھی تھا کہ وہ اول ٹیسٹرمنٹ کو سمجھنے کی بجائے فقیوں اور فریسیوں نے مشنا اور تالمود کو زیادہ زور لگایا ہوا تھا اور اس طریقے سے صحائف کو جس طریقے سے یسو مسیح اب کھول رہے تھے تو ایک ان کو یہ بھی کنفیوزن ہو رہی تھی کہ جو ایکس پوزیشن یا تشریح یسو کر رہا ہے باتوں کی اس طریقے سے انہوں نے سنی نہیں ہوئی وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں دوسری بات کہ وہ ابھی اس تجربے سے بھی خالی تھے دیکھیں پترس جب یسو مسیح نے اپنے بارے میں رسولوں سے پوچھا تھا شاگردوں سے کہ ابن آدم کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں تو سوال کیا تھا کس نے کہا کوئی نبی کہتا ہے کوئی کہتا ہے یوہنہ استباغی جی اٹھا کوئی کہتا ہے کہ ایلی آنے والا تب وہ آ گیا تو وہاں بھی نظر آتا ہے کہ وہ کنفیوز تھے وہ یسو مسیح کی شخصیت کو سمجھنے میں بھی کنفیوز تھے لیکن پترس نے جب یہ کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو اس کو یسو نے کہا تو مبارک ہے کیونکہ یہ بات تجھ پر رویل کی گئی ہے یہ مکاشوہ تجھے دیا گیا ہے درواز تجھے بھی سمجھنی آنی تھی اور وہ بھی میں سمجھوں گا ایک وقت کے حد تک تھا اس کے بعد وہ انوائنٹنگ وہ تجربہ وہ جو اس کو ایدے بینٹی کوست کے دن ہوا وہ ابھی بھی اس کے پاس نہیں تھا گو اس نے اس مکاشوہ کو فیل کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کنفیوز ہی رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو اس سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہم بجائے کے رسولوں کو پرانے ایدنامے میں مسیح کے ساتھ اس تجربے میں دیکھیں جو آنے والے مسیح کی پیشنگوئی ہے اور اس کا انتظار تھا ہم مسیح کو ایدے پینٹی کو اس کے تجربے میں سمجھیں تو ہمیں یسو مسیح کی مسلوبیت کا تجربہ ملے گا ہمیں روح القدس ہمارے اندر ایمان پیدا کرے گا ہم یسو مسیح کی موت پر ایمان لائیں گے اس کے جی اٹھنے پر ایمان لائیں گے بلکل اسی طرح جس طرح رسول لائیں اور یہ وہی رسول تھے جنہوں نے بعد میں دلیری سے کلام سنایا پترس نے پہلے سرمن میں کلام دیا کہ یہ وہی مسیح ہے جو مسلوب کیا گیا تم نے اس کو مسلوب کیا لیکن صحائف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے ہی مرے گا جی اٹھا مردوں میں سے جی اٹھا اس کی قیامت تک اس نے منا دی کی اور تین ہزار لوگ نجات پا گئے تو ہم یسو مسیح کی مسلوبیت کو اگر پرانے اہدنامہ میں اس گروپ میں کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو ہم بھی کنفیوز رہیں گے آج بھی بہت سارے کرسچن جو پرانے اہدنامے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں یعنی اس تجربے سے خالی ہیں اور گھو مسیح ان کے ساتھ ہے گھو مسیح بات چیت کر رہا ہے لیکن وہ کیونکہ آنکھیں روشن نہیں ہوئیں ضمیر روشن نہیں ہوا کلام ان کے اندر وہ روشنی نہیں گئی جس سے وہ نئے سرے سے پیدا ہو کر مسیح کو سمجھ سکیں اس کی مسلوبیت کو سمجھ رہے جب یہ زندگی میں آ جاتا ہے آپ بھی پترس اور ان رسولوں کی طرح نہ صرف گواہی دیں گے بلکہ گواہ بن جائیں گے اور منادی کریں گے اور روحیں جیتیں گے اور یہاں تک وفادار رہیں گے کہ آپ اس مسیح کی خاطر اپنی جان بھی دینی پڑی تو آپ شہید ہو جائیں گے کیونکہ یہ تجربہ ہے تو رسولوں کے لیے یہ بات اور ایک دوائن انٹرفیرنس بھی تھی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ خدا نے اس کو روکی رکھا اس وقت یہ ایک دوائن پرپس تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے اور اس کیونکہ وہ جو جو گریک میں ہے انفینیٹیو کیس جو ہے وہ پیس وائس ہے اور پیس ٹو بھی کا ذکر ہے کہ خدا نے اس کو پیس وائس رکھا کہ یہ جو سمجھنے والا آلیمنٹ ہے یہ خدا رویل کرے گا اور جب تک وقت پورا نہیں ہو جائے گا دے کیناٹ انڈرسٹینڈ در ریال پکچر آف کرائیسٹ جب وقت پورا ہو جائے گا خدا اپنے پلان کے تحت اس نکتے پر پہنچ جائے گا پھر یہ سمجھیں گے بھی پھر یہ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے تو ہمیں بھی اس خدا کے ازلی پلان کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے پلان کے حوالے کرنا چاہیے رول قدس کے تابع کرنا چاہیے اور یسو مسیح کو اس نئی پداشت کے تجربے کے اندر قبول کر کے اسی مسیح مسلوب کی منادی کرنی چاہیے پریز کار تینکیو سو مچ شہرد خدا ونیسو مسیح کی مسلوبیت کو کیوں نہ سمجھ پائے پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا جواب دیئے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا آسمان سے اس بات میں خود مداخلت کر رہا ہے تاکہ وہ اس وقت تاک اس بات کو نہ سمجھ پائیں کیونکہ یہ خدا ونیسو مسیح ایک مقرر مقررہ وقت تھا جب یہ سب کچھ ہونا تھا اس سے پہلے اور دیگر ایسے نشانات کے ذریعے بھی لوگوں کو نظر آتے رہے ان کو دکھاتے رہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جا کر باہر اس کا واویلہ کریں یا اس کے لیے کوئی خبر دیں اس لیے بہت دفعہ خدا ونیسو مسیح نے لوگوں کو بھی منع کیا کہ وہ ابھی اس خبر کو باہر رویل نہ کریں ظاہر نہ کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے اور جو مشن جو کام وہ کرنے کے لیے آئے ہیں اس میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا ہو سکے سو اس لیے سب چیزیں مل کر خدا ونیسو مسیح کی مسلوبیت کے لیے بابرکت بن رہی تھی اور اس کفارے کے لیے بابرکت بن رہی تھی نہ صرف خدا ونیسو مسیح کے اپنے ہواری اپنے شاگیر بلکہ خدا نے خدا ونیسو مسیح کے ان دشمنوں کو بھی خدا ونیسو مسیح کی مسلوبیت کے لیے استعمال کیا ہے جنہوں نے اسے پکڑا ہے جنہوں نے اسے زد و کوب کیا ہے تکلیف دی ہے مارا ہے یہ سب کچھ خدا کا ایک پلان تھا منصوبہ تھا تاکہ ہمارا کفارہ ہو سکے تاکہ ہماری قیمت چکائی جا سکے اگر یہ قیمت چکائی نہ جاتی یا ادھوری قیمت چکائی جاتی تو آج ہمارے پاس یہ ازادی نہ ہوتی آج ہمارے پاس یہ ڈیلیورنس جو اب موجود ہے یہ کبھی نہ ہمیں مل پاتی سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے جاننا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ خدا کا پری پلانڈ ایک منصوبہ تھا ایک پروگرام تھا جو خدا نے یسو مسیح کے لیے رکھا تھا ناظرین ابھی اور بہت کچھ ہے جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے یہاں پہ وقت ویف بریک کا ہم لیں گے ایک شاٹ بریک دیکھتے رہیے برکر ٹی وی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم خدا کے خدا ہم سے سیکھ رہے تھے جان رہے تھے آگے بڑھیں گے دوسرا پیسج جو یہاں پہ پڑا گیا ہے بڑے ہونے کے تعلق سے پاسٹر نیس جوید صاحب اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے پاسٹر صاحب یہاں شاگرد آپس میں بڑے ہونے کے تعلق سے یہ وہی بات ہے جو بھی پروفیسر صاحب نے بھی کی کہ شاگرد ابھی تک اس میار تک پہنچی نہیں ہے ان میں بحث چلتی رہتی ہے بڑا ہونے کا کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی بادشاہت میں دائیں بائیں آنا چاہتا ہے کوئی اپنے ماں باپ کو استعمال کر رہے کہ آئے ماری سفارش کریں شاید آپ کے کہنے سے ہمیں کوئی بڑا درجہ مل جائے لیکن یہ سمسی ان تمام چیزوں سے بالاتار ہو کر ایک بڑی خوبصورت ایکزیمپل بچے کی صورت میں دیتے ہیں ذرا اس کی وضاحت فرماتے ہیں تب بھی اور اب بھی بحث یہی ہے بڑا کون ہے تو شاید آج بھی آج کا چرش بھی ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائیں ہیں کہ ہمیں کس طرح سے یہ سمسی بڑا بنانا جاتے ہیں یا ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے خدا ان ممکن کرے کہ ہم بھی ان شاگردوں کی امانے سمجھ پائیں اب دیکھیں سنیریوں کیا چل رہا ہے بات کیا ہو رہی ہے یا سمسی ان کو کیا سکھا رہے ہیں کہ تمہیں مسلوبیت کی طرف جانا ہے اس کے لیے تیار رہنا ہے ہمیں بھی آج اس کے لیے تیار رہنا ہے پول کہتا ہے میں مسی کے ساتھ مسلوب ہوا اور پھر وہ کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسی مجھ میں زندہ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے لیے جننے کے سے درد لگیں ہیں تاکہ مسی تمہیں صورت پکڑ لیں یعنی آج ہمیں بھی اپنے آپ کو ختم کرنے کی مارنے کی مسلوب ہونے اور مسی کو اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس تگودہ کے اندر رہنا ہے یہ سمسی سکھا یہ رہے ہیں شاگرد ان باتوں کو چھوڑ کر اس بحث میں چلے گئے ہیں یہ سمسی اس بحث میں چلے گئے ہیں لکھا ہے ہونے لگی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے سو یہ ہمارے دلوں کے خیال ہیں ہمیں فوکس کرنی ہے فکر کرنی ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ سمسی نے ایک بڑی کمال ایکزیمپل ان کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اب بڑے کیسے ہونے ہیں حلیمی فروتنی ایک بچہ بیسک آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں آپ اس کو کہیں بھی بٹھا بھی سکتے ہیں وہ آپ کی بات ماننے سننے پر پابند ہے وہ آگے سے رییکٹ بھی نہیں کرے گا خادم کو کسی کو اگر آپ کہہ دیں نہیں سر یہ چیئر آپ کے لیے نہیں ہے وہ والی ہے تو پھر پرابلم ہو جائے گی تو یہ وہ بچے والی پوزیشن نہیں ہے ہمارے اندر وہ حلیمی نہیں ہے میں کالج میں تھا میں نے سٹوڈنٹس یہی میں لیڈرشپ کے اوپر پڑھا رہا تھا کہ ہمیں مسیحی راہنما کیسا ہونا کی تو میں نے کہا ان کو سکھاتے ہوئے میں نے بولا حلیم حلم جو ہے یہ حلیمی سے ہے تو وہ سارے حسنہ شروع ہو گئے میں نے کہا یار میں صحیح بات کر رہا ہوں جب تک آپ حلیم کی طرح وہ ان کے ذہن میں وہ کھانے والا حلیم آ گیا اس لیے حسنہ شروع ہو گئے میں نے کہا جب تک آپ پس نہیں جاتے ہیں آپ مل نہیں جاتے ہیں آپ اس میار پر نہیں پہنچتے ہیں آپ کا وہ ٹیسٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا ہے سو ایک انگلیش کا محاورہ بھی ہے میکنس از او ویکنس میں اس کو سمجھ پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ فروتنی آجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر کمزور ہو جائیں بلکہ کلام جس فروتنی اور آجزی کی بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنی اتھارٹی ہو آپ کے پاس آپ ایک پوزیشن کو ہولڈ کرتے ہوں آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو لیکن اس کے باوجود آپ اس میں اس قدر آجز ہوں کہ دکھنے والے کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کیا ہولڈ کر کے رکھ رہے ہیں یسو مسیح کے تعلق سے ہم اس کی آجزی کو یہ سیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں اس کے اتھارٹی کے تعلق سے سیکھا تھا لوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے لیکن لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دی یہ ہے اس بچے کی مانت بن جانا آج کے خادم سے یا اس وقت شاگردوں سے یہ سمسی یہی دیمان کر رہے ہیں کہ اگر اور پھر انہوں نے نہیں کہا یہ سمسی دلوں اور خیالوں کو جانچنے والے ہیں وہ آج ہمیں جانتے ہیں وہ ہمارے دلوں سے ارادوں سے خیالوں سے واقف ہیں تو اگر کوئی آپ کا ہم خدمت نہیں سمجھ رہا آپ کے ساتھ کام کرنے والا نہیں سمجھ رہا تو کوئی بات نہیں ہم یہ سمسی کے سامنے ہیں یہ سمسی تو ہمیں جانتے ہیں تو ہمیں صرف اس بات پر فوکس کرنا ہے دیکھنا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا مالک میرا خداوند اس بات سے واقف ہے تو مجھے سمجھداری کے ساتھ اس کے سامنے جواب دینا ہے تو میں کیوں نہ وہ کروں جس سے وہ خوش ہو سو وہ ہمیں آجزی حلیمی فروتنی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ہمیں اس بچے کی مانت دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ایک پورا پلان بنا کے لے آئیں تو ابا جی کہہ دیں نہیں یار یہ غلط ہے یا ٹیچر کہہ دیں یہ غلط ہے آپ اسائنمنٹ دوبارہ تیار کریں ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں اوکے سر ٹھیک ہے ہم خداون کے میار پر نہیں پہنچ سکتے اور پھر بڑے ہونے کی جو بات ہے تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے تم میں جو اول ہونا چاہے وہ آخر ہو جائے ہمیں اپنے آپ کو نیچے کرنا ہے کام کرنا ہے تاکہ ہم خداون کے حضور میں ان ریوارڈز کو حاصل کر سکیں ہمیں تیار رہنا ہے اس عزت کے لیے جو آسمان کا خدا ہمیں دینا چاہتا ہے دنیا کی عزت وقتی ہے لفظی ہے ختم ہو جائے گی ہم یہاں پر اپنی جائے جائے کار اور واوہ سن کر خوشنا ہوں کان ترسیں اس عزت کے لیے جو باپ آسمان پر کرے گا جب یسو مسی ہمیں اپنے تخت پر کھڑے ہو کر سٹفنس کی ماند اپنی باہوں میں لینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو یسو مسی ان کو سکھا رہے ہیں کہ سرفرازی کے زینے کو چڑھنے کے لیے آپ کا راہ بچے کی ماند ہونا حلیمی اور فروتنی آجزی کے اندر جانا ہے پریز گوڈ تینکیو سو مچ اور جس طور سے خداوندیو سمسی نے اس بچے کی اگزیمپل دی ہے کہ جس طور سے وہ بڑا انوسینٹ ہے معصوم ہے اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ کس پوزیشن پر اسے بٹھایا گیا ہے کرسی پر بٹھایا گیا ہے یا نیچے بٹھا دیا گیا ہے ابھی وہ معصوم ہے سو خداوندیو سمسی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ذہنی طور پر اتنا معصوم ہے کہ وہ بالاتر ہیں ان تمام تر چیزوں سے ایسے ہی خدا کے جو خدام ہیں جو اس کے ڈیسائپل ہیں جو اس کے شاگرد ہیں ان کو بھی ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر خدا کی خدمت کرنا ہے خدا کا کام کرنا ہے ہم اپنی ایتھورٹی جمانے دکھانے کے لیے ہی کام نہ کرتے رہیں کئی دفعہ لوگوں کے ماں بین یہ دور لگی رہتی ہے کہ میں بڑا ہوں میرا چرچ بڑا ہے میرے پاس لوگ اتنے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں یاد رکھیں آپ جتنے لیڈرز ہیں میں ہمیشہ ایک بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اسمان پہ یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ تھے آپ کے پاس کوئی ہزار کی جماعت تھی یا کوئی تین ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار بلکل نہیں یہ سوالات ہونے سوال صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کمیٹمنٹ میں کتنے وفادار رہے ہیں ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے ہم نے کتنی ایمانداری اور دیانداری سے اسے نبھایا ہے چاہے ہمارے پاس دس میمبرز ہیں چاہے ہمارے پاس سو میمبرز ہیں یا چاہے ہزار ہیں یا ہزار سے بھی زائد ہیں ہمیں ان چیزوں کے سوالات نہیں پوچھے جانے ہیں سو اس لیے بات صرف یہ ہے کہ ہمیں جو سوال کیا جانا ہے وہ صرف اور صرف ہماری وفاداری پر کیا جانا ہے ہماری فیتفلنس پر کیا جانا ہے ہماری فرمانبرداری پر کیا جانا ہے کہ ہم کتنے فرمانبردار رہے ہیں سو اس لیے سب سے جو بڑی بات ہے وہ پوزیشن کو چھوڑ کر ہم اپنی فیتفلنس پر زور دیں ہم اپنی کمیٹمنٹس میں قائم رہیں مجھے ایک کوئی کسی نے دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں اپنا چرچ کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کتنے میمبرز ہیں مطلب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر تھوڑے ہیں تو چھوڑ کے آجوا میں نے کہا میمبرز جائے پانچ بھی کیوں نہیں ہیں میں تو پانچ کے لیے بھی اتنا ہی کمیٹڈ ہوں میں تو پانچ کے لیے بھی اتنا ہی وہاں پہ پابند ہوں جتنا کوئی شخص ہزار کے لیے ہو سکتا ہے سو میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ کے پاس میمبرز کتنے ہیں میٹر یہ کرتا ہے اور خدا کی حضوری میں جو چیز سب سے زیادہ اتم درجہ رکھے گی وہ ہماری وفاداری ہے وہ ہماری فیتفلنس ہے ہماری ہمبلنس ہے اور خاص طور پر ہماری اوبیڈینس ہے کہ ہم کتنے اوبیڈینٹ رہے ہیں سو بہت اچھا ہے آپ کے پاس پانچ میمبرز ہیں دس ہیں بیس ہیں چالیس ہیں پچاس ہے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے فرق اس میں سمجھانے والی جو میں بات کر رہا ہوں یا بار بار جس بات پہ میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پوزیشن کے پیچھے نہ بھاگیں نمبر کے پیچھے نہ بھاگیں ہم وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں باقی ساری چیزیں خدا خود دے گا نمبر نہ بھی بڑے اگر آسمان پہ اچھا نمبر مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے سو اس لیے زمین پر نمبر گیم کے پیچھے نہ بھاگیں نہ پوزیشن نہ کرسیوں کے پیچھے کہ مجھے یہ جگہ مل جے وہ جگہ مل جے اگر آسمان پہ ہماری وفاداری کی وجہ سے ہماری اوبیڈینس کی وجہ سے ہمیں اچھی پوزیشن مل جاتی ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے آگے بڑھیں گے اور پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے پروفیسر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں جو آخری پیسج پڑا گیا ہے یہاں مقدس یوہنہ رسول جو ہیں وہ خداونگیس سمسی کو ایک شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے خداونگیس سمسی کے نام سے بدروہیں نکالتے کسی کو دیکھا ہے اور اس کو منع بھی کیا ہے کہ وہ چکے تیری پیروی نہیں کرتے اس لئے اسے بدروہیں نہیں نکالنی چاہیے خداونگیس سمسی اب اپنے شاگرد کو سمجھا رہے ہیں کہ اسے منع نہ کرو کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے ذرا اس کا مطلب سمجھا دیں پلیز تینکیو ایک تو یہ ٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ جو بولا گیا ہے خداونگیس سمسی کی طرف سے بھی اور یوہنہ کی طرف سے بھی کہ ایک تو اس نے کہا کہ پیروی نہیں کرتے فیلوشپ دیڈونٹ ہیب فیلوشپ وید اس اور یسو مسی اس کی اصلاحکاری بھی کرتے ہیں کہ انہیں منع نہ کرو جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے اس کا ایک تو سکالرز اور مختلف ایکسپوزیٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بارہ رسول کا جو جو فیلوشپ ہے مسیح کے ساتھ یہ اس کا عصہ نہیں ہے جبکہ رسول جو بھی یہ خدمت سارا انجام دے رہا ہے بھلے وہ رسول رسول کے لقب کے ساتھ نہیں منصوب تو اس کو وہ آثورٹی نہیں دینا چاہتے کہ جو ہمارے پاس آثورٹی ہے وہی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اس پریکٹس کو کرتا ہے اس کو روک دینا چاہیے کیوں روک دینا چاہیے کیونکہ یہ اختیار رسولوں کے پاس ہے تیرے نام کا تو یسو مسیح اس کو محدود کرنے کی بجائے اس کو وسیع کرتے ہیں کہ جو میرے نام کو یوز کر رہا ہے گو وہ حصہ نہیں ہے اس فیلوشپ کا بارہ لوگوں کے لیکن اس کو کرنے دو اٹمین وہ گیسٹ نہیں ہے وہ کوئی بدتی بھی نہیں ہے اور وہ کوئی سیٹن کے کام بھی نہیں کر رہا وہ مسیح کا منکر بھی نہیں ہے اگر ایسا بلکل اسی طرح یہ ریفرنسز جب یسو مسیح نے مارکوس کی انجیل میں بھی کہا تو یہاں پر بھی اس کے نو باپ میں اور اس کی ارتیس آیت میں لکھا ہے یوہنہ نے اس سے کہا استاد ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروں کو نکالتے دیکھا اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیر بھی نہیں کرتا لیکن یسو نے کہا اسے منع نہ کرنا جو ابھی ہم پیچھے بھی ڈسکس کر رہے تھے اگر خدا نے جو برکت یا جو نعمت جو خدمت دی ہے آپ اس کو اکنالج کر کے اس کی مدد کریں اس کو یوز کریں اس کو انکرچ کریں بجائے کہ آپ اس کے گینسٹ ہو جائیں آپ اس کے مخالف ہو جائیں تو لیکن ہے کہ ہم اسے منع کرنے لگے کہ کوئی ماری پیر بھی نہیں کرتا لیکن یسو نے کہا اسے منع نہ کرنا یہ بڑا کی پوائنٹ اسے منع نہ کرنا کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے موجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے آپ کو بتا ہے یسو مسیح کے نام میں خدرت ہے لیکن یہاں پہ ایک واقعہ آپ کو نظر آتا ہے مال کی کتاب میں بھی ایک کٹیگری وہ بھی ہے جو بدروہ نکالنے گئے اور انہوں نے یسو مسیح کا نام یوز کیا تو بدروہ نے آگے سے کہا کہ ہم یسو کو بھی جانتی ہیں ہم پالوس کو بھی جانتی ہیں ہم تمہیں نہیں جانتی ہیں اور حملہ ہو گیا اور بڑی میں اس کی بے شرمی ہو گئی کپڑے بھی پھار دیئے ایک کٹیگری وہ بھی ہے لیکن یہ جو کٹیگری ہے یہ یسو کو جانتی ہیں گوب رسولوں کے ساتھ نہیں ہیں اس درجے میں جس میں یسو نے ان کو مقرر کرنا ہے تو یہ بات وہی چلی جائے گی کہ اگر میرے پاس پاسبانی خدمت نہیں ہے تو پاسبان بننے کی کوشش نہ کریں آپ اپنی خدمت تلاش کریں اگر آپ مبشر ہیں تو آپ مبشر ہی کی خدمت کو اکنالج کریں بجائے کہ ساروں کو ہی کہہ دے کہ نہیں منع کر دے اس کو کہ یہ میں ہی ہوں یعنی ون مین شو نہیں ہے کلیسیا ایز نوٹ ای ون مین شو میرے شاہ یہ ٹیم یہ سمسی پر کوئی لیگل رائٹس بھی نہیں ہے رائٹس بھی نہیں ہے بلکل کہ آپ دوسروں کو سٹاپ کر دیں یا ایک ہی شخص سمجھ تک میں ہی ہوں یہ بات بھی چیکھنے کی کہ ہم اس جو میں اس میں نیٹ سٹیڈی بائیول سے نوٹس دیکھ رہا تھا جو کہ ایکس پوزیٹر بائیول ہے اور اس نے یہ کمنٹ اس نے بھی یہی کیا کہ یہ ڈیفنیٹلی بلیور تھا اور خداوند ییسو مسیس کو کنالج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کو یوز کرنے تو ہمارے ساتھ ہی ہے لیکن آپ اس کو بنا نہ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ رسول ابھی اس میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اس بھید کو ابھی تک بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ پوری دنیا کے لیے برکت کے دروازے کھل رہے ہیں کیونکہ وہ محدود تھے وہ تو یقین ہی کرتے تھے کہ نجات صرف یودیوں کی تاکی محدود ہونی چاہیے یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے باہر غیر قوموں تک تو جانی ہی نہیں چاہیے تو وہ ایک اس قسم کی سوچ میں بھی قید تھے جو بعد میں ان پر یہ مقاشوے کھلے کہ یہ جو برکت ہے یہ جو مریکل پاور ہے یہ جیسے پترس نے کورنیلیس کے گھر میں دیکھا کہ ہم تو سوچتے تھے کہ شاید یہ صرف ہمارے لیے ہی ہے لیکن اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے کہ غیر قوموں پر بھی یہ بکشش اسی طرح ہی جاری ہے تو ییسو نے کہا چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر وہ میرے نام سے اس منسٹری کا حصہ ہے تو وہ مجھے جلد برا بلانی کہنے والا اس کو شامل کریں اس کو اکنالج کریں بجائے کہ اس کی خدمت کو یا اس کی منسٹری کو ہم روک دیں اور اس کے گینست پریپوگنڈا کریں بلکہ انکراج کریں تاکہ وہ صحیح ڈریکشن میں موو ہو کر ییسو مسیح کو جلال دے سکے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور اسی طور سے کئی دفعہ لوگوں کراہ میں رکاوٹ بنا جاتا ہے یا روڑے اٹکائے جاتے ہیں ان کی خدمت میں تو اچھا ہے کہ جو ہماری خدمت ہے وہ ہم کریں اگر کوئی اور بھی خدمت کر رہا ہے تو نہ ہمیں جیلس ہونے کی ضرورت ہے نہ ہمیں حسد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی ضرورت ہے ہمیں خاص طور پر پروفیسر صاحب جو امال کی کتاب میں ایک اور واقعہ نظر آتا ہے جب مقدس پولوس کا جو استاد ہے گملی ایل اس کے پاس بھی ایسی سیچویشن آئی تو اس نے کہا کہ اگر تو یہ خدا کی طرف سے تو آپ اسے روک نہیں سکتے تو اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو خود بخود ختم ہو جائے گا تو اسی ایمان کے ساتھ ہمیں بھی زندگی بسر کرنا ہے کہ اگر کوئی کام خدا کا کر رہا ہے اور وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے جنون میں جذبات میں آ کر فوراں چرچ شروع کر دیتے ہیں یا اپنے پیسے کی بیس پہ کام شروع کر لیتے ہیں اور وہ جتنی جلدی شروع ہوتا ہے اتنی ہی جلدی وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پیچھے نہ ان کے وین ہے نہ ان کے پاس پرٹ ہے وہ اور نہیں کوئی خداون کی طرف سے کال ہے ان کی زندگی پر اس خدمت کے لیے تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو بھی خدمت کرے اسے سب سے پہلے اپنی کال کو سمجھنا ہے کہ میرے پاس کال کیا ہے آج کال ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرینڈ کیا چلدہ ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے پاسٹر کا ٹرینڈ تھا تو ہر کوئی پاسٹر بن رہا تھا آج کال ٹرینڈ چال ہے ڈاکٹر کا بشپ ہاں بشپ کا تو ہر کوئی مطلب چاہتا ہے کہ وہ بشپ یا ڈاکٹر بن جائے یہ دونوں کی کٹھے یوز ہو رہے ہیں بشپ ڈاکٹر تو اچھا ہے اگر کوئی ڈگری کے لیے محنت کر کے آیا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی اور بلکہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا کہ اس کے بولنے سے ہم برکت پائیں گے اس کے کچھ کہنے سے ہمیں برکت ملے گی کیونکہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اگر کوئی میٹرک پاس اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھتا ہے تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر اور کئی تو میٹرک بھی نہیں ہے خدا معاف کرے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے ہاں یہ لیکن ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے مٹرک نہیں ہے ڈاکٹر ہے سو اچھا ہے کہ اگر آپ کے پاس خدمت ہے تو خدمت کے کام ہم کو احسن طریقے سے کریں اور جو خدا نے خدمت ہمیں دی ہے وہی خدمت ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم جو ہم نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش کریں گے تو ہم وہ بھی نہیں رہیں گے جو ہم ہیں اس لیے جو کچھ ہیں اسی پہ اکتفا کریں اور اس میں اپنے توڑے کو چمکائیں یقیناً خدا اسی میں ہمیں بلیس کریں چاہے ہم ایلڈر ہی کیوں نہیں ہیں چاہے ہم مبشر ہی کیوں نہیں ہیں یہ چھوٹی خدمتیں نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں نے چھوٹا بنا دیا گیا ہے لیکن خدمت کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہے جس ایمان کے ساتھ ہمیں وہ دی گئی ہے ہمیں اسی طرح سے اسے چمکانا ہے اس پہ محنت کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی زوری میں مقبول ٹھہریں تینکیو سو مچ سب تینکیو بلیسی سب ناظرین یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پہ دیئے گئے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں کوئی تیسٹیمنی ہو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اسی طور سے آپ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ ووچ کر سکتے ہیں ووچ کرنے کے لیے برکہ ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اسے تاکہ جو خدمت کا کام بڑھ رہا ہے یہ خدمت کا کام اسی طور سے وسط پائے ترقی پائے اور ہم بہت سارے لوگوں کے لیے بابرکت بنیں اور یقیناً ابھی تک جو کچھ آپ دے رہے ہیں اور ہیلپ اور سپورٹ کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے خداوندار ریڈی بہت بڑے بڑے جلالی کام کر چکا ہے آپ ضرور اپنی آفرنگز کے ذریعے سے برکہ ٹی وی کو ہیلپ کریں سپورٹ کریں تاکہ ہم دیگر لوگوں کے لیے بابرکت بنیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکہ ٹی وی گارڈ بلیس یو آن